پاکستانی جاسوس کہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگ رہی ہے تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں ایک ماہ اور چھے دن پہلے چھے جون انیس سو چوہتر کو میں گرفتار ہوا تھا اور آج بارہ جولائی جمہت المبارک تھا گرفتاری کے دوران میں مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس گھنٹے سویا تھا ورنہ بیشتر وقت تشدد اور اس کے نتیجے میں بے ہوشی کی حالت میں ہی گزرا تشدد کے دوران مشور جو بیتی اسے میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس تھرڈ ڈگری ٹارچر کو بیان کرتے ہوئے میری جو ذہنی کیفیت ہے اسے میں ہی جانتا ہوں میں گہری نید میں تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے جگایا عارف ڈاکٹر کو لے کر آ چکا تھا ڈاکٹر نے میری ٹانگ کا زخم کو دیکھا ہڈی سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور گوشت کو الہیدہ کیا زخم والی جگہ پر ہڈی بلکل لنگی ہو چکی تھی اس کی مرہم پٹی کی تازہ ترین زخم میری بائی ران میں خاردار تار تھلانگنے کے وقت آیا تھا ڈاکٹر نے اس زخم کو بھی صاف کیا میرے سر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی خوپڑی کے گوشت کا کچھ حصہ ٹکڑوں کے بیچ چلا گیا تھا اور کچھ حصے نے سر کے اوپر سپیڈ بریکر کی شکل اختیار کر لی تھی ڈاکٹر عارف کا یہ انتہائی بہاعتماد دوست جنرل پریکٹس کرتا تھا جبکہ میرے زخموں کو آپریشن تھیٹر اور سپیشلسٹ سرجن کی ضرورت تھی اس ڈاکٹر سے جو کچھ بن پڑا اس نے کیا اور ہر روز صبح آنے کا کہہ کر وہ چلا گیا میرے ساتھیوں نے میری شیف بنائی اور سارے جسم کو اسپنج کیا میرے تمام کپڑے اور سامان تو لو دھی ہوتل میں تھا میرے جوڈو کراٹے والے ساتھی نے بتایا کہ میری جن حالات میں گرفتاری ہوئی تھی اس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ مسئیبت بہت بڑی ہے لہٰذا وہ سیدھا لو دھی ہوتل گیا ہوتل کے سٹاف نے اسے میرے ہمراہ دیکھا ہوا تھا چنانچہ اس نے اپنے اور میرے چیک آؤٹ ہونے کا کہا اور میرے کمرے کی چابی وی لے لی اس نے میرا سارا سامان پیک کیا ہوتل میں ہم دونوں نے یکم جون کو ایڈوانس میں مہینے بھر کی ادائیگی کی تھی چنانچہ ہوتل والوں نے ہم دونوں کی بقیہ رقم واپس کر دی میرے متعلق اس نے ہوتل والوں کو بتایا تھا کہ اچانک بہت ضروری کام سے مجھے کلکتے جانا پڑ گیا ہے اور واپسی تین چار ماہ سے قبل نہیں ہوگی میرا یہ ساتھی چونکہ میری وساطت سے ہی ہوتل میں ٹھہرا تھا لہٰذا ہوتل والوں نے کوئی تغرز نہ کیا اور ایڈوانس دی گئی رقم کے ساتھ ساتھ میرا ساتھی اپنے سامان کے ہمراہ میرا سامان بھی لے آیا میں نے کپڑے تبدیل کیے تو پہر کو کھانے کے بعد میں نے اپنے نمبر ٹو حبیب سے میری گرفتاری کے بعد کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ انہوں نے میری گرفتاری کی اطلاع دوسرے دن پاکستان ٹرانسمنٹ کر دی تھی وہاں سے دوسرے روز پیغام ملا تھا کہ تمام سرگرمیاں معتل کر دی جائیں اور نئے احکام تک حبیب ہی گروپ لیڈر ہوگا اس نے بتایا کہ یشون سے معمول کے مطابق ڈاک لے لی جاتی ہے لیکن ڈاک لانے لے جانے والا کوئی نہیں ہے پانچ جولائی کو پاکستان سے پیغام ملا کہ اگلے دن کیپٹن ارشد سے حبیب وہیں ملے جہاں اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی یہ سبزی منڈی کی مین روڈ کا ہوتل تھا چھے جولائی کو وہ ساتھیوں کے گور میں اس ہوتل میں پہنچا اور کیپٹن ارشد کو تفصیلا میری گرفتاری کا بتایا اور ڈاک کا تبادلہ کیا کیپٹن ارشد اپنے ہمراہ نیا کوریر لائے تھا آئندہ اس سے ملنے کا وقت اور مقام تیع کیا اور ابھی اس کے آنے میں چار روز باقی تھے گراج کے لڑکے میری گرفتاری کا پتہ چلنے پر بہت مشتہل تھے جب انہیں معلوم ہوا تھا کہ میں ڈی ایم آئی کی حراست میں ہوں تو انہوں نے وہاں تین بم دھماکے کیے میں نے اپنے ساتھیوں کو اپنی گرفتاری کے حالات تفصیلا بتائے میرا ڈی ایم آئی ہیڈ کورٹر سے زندہ سلامت بچ نکلنا ایک موجزہ تھا مجھ گناہگار بندے پر اللہ پاک نے بے حد رحم و کرم کیا تھا میرے ساتھیوں نے میرے کامیاب فرار کا مختصر الفاظ میں میسج ٹرانسمنٹ کر دیا تھا اور اب تفصیلی رپورٹ میں اپنے ایک ساتھی سے لکھوا رہا تھا تاکہ کوریر کے ذریعے پاکستان بھیجوا سکتا میری تیمارداری کا کام میرے ساتھیوں نے سنبھال لیا جبکہ نظیر نے ڈاکٹر کے مشورے سے میرے لیے مرغن غزائیں پکوانی شروع کر دیں تاکہ میری جسمانی کمزوری جلد دور ہو سکے ڈاکٹر بلا ناغہ آتا اور میری مرہم پٹی کے علاوہ انجیکشن اور دوائیاں دیتا میری ٹانگ کا زخم صرف اس حد تک ٹھیک ہو سکا کہ ننگی ٹانگ پر ایک نہائیت باریک چھلی بن گئی آج بھی حالت یہ ہے کہ اگر اتفاقا سابن بھی اس جگہ پر زور سے گز دوں تو چھلی پھڑ جاتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے دائیں ٹانگ کی سٹیپنی تشدد سے ٹوٹ چکی تھی اور صحیح نہ جڑ سکی اور پٹھے اس طرح مجروع ہو چکے تھے کہ دائیں ٹانگ کا جوڑ ہمیشہ کے لیے سوج گیا اور اس ٹانگ پر میں آج تک بوجھ نہیں ڈال سکتا اور نہ ہی کوئی معمولی رکاوٹ پھلانگ سکتا ہوں میدے میں شیشے کے ذرات اس طرح پیوست ہو گئے کہ میں مستقلا میدے کا مریض بن چکا ہوں اور مسلسل دوائیوں کا استعمال کرتا ہوں ایک اور تکلیف شدید دمے کی صورت میں نظیر کے گھر سے ہی شروع ہو گئی جسے بمبئی کھٹمنڈو اور پاکستان کے سیول اور فوجی ڈاکٹر بھی ٹھیک نہ کر سکے یہ تکلیف انیس سو ستتر میں راولپنڈی کے ایک عام ڈاکٹر کی دوا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی یہ نہائیت کم قیمت دوا میں نے مکمل صحتیاب ہونے کے بعد ضرورت مندوں میں مفت تقسیم کرنی شروع کر دی اس زود اثر دوا سے بیس سال پرانے دمے کے مریض بھی پندرہ دن کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے دمے سے چھٹکارہ پا جاتے ہیں میرے فرار کے چوتھے روز بھارتی ہندی اور انگریزی اخبارات میں میری تفسفیروں کے ساتھ نمائع طور پر یہ خبر چھایا ہو گئی کہ یہ پاکستانی جاسوس قید سے فرار ہو گیا ہے اس کی گرفتاری میں مدد دینے والے کو دس ہزار روپے انعام میں دیا جائیں گے گزشتہ نئے سال کی رات لوتھی ہوتل میں تقریب کے دوران میری ایک بھارتی بریگیڈیر کی بیوی کے ساتھ کسی فری لانسر فوٹوگرفر کی کھینچی ہوئی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی یہ تمام اخبارات حبیب نے کوریر کے ذریعے پاکستان پھیجوا دیئے میں اب اپنے ساتھیوں کا لیڈر نہیں بلکہ مہمان تھا اور ان کے پاس صرف صحتیاب ہونے تک ڈھیرا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ مجھے اپنی آئندہ موومنٹ کے احکام ملیں اور میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں میرا سائلنسر والا پسٹل کیونکہ میرے لیے تحفہ تھا اس لیے میں نے اسے لے لیا اور ہمیشہ لوڈڈ اپنے سرحانے رکھتا تاکہ اگر ڈی ایم آئی والے میری تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے تو ساری گولیاں ان پر برسا کر آخری گولی سے خود کو ہلاک کرلوں گراج کے لڑکے بھی ایک یا دو کی ٹولی میں مجھ سے ملنے آتے رہے جب میں نے انہیں بتایا کہ ان کے پھینکے ہوئے تین بموں سے میں تقریباً سو میٹر کے فاصلے پر سلمے بند تھا اور دھماکوں کی آواز میں نے سنی تھی تو ان کے چہرے فخر سے کھلوٹے میرے دلی میں ساتھیوں کے ہمراہ رہنا نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے ساتھیوں اور نظیر اور عارف کے لیے بھی خطرناک تھا میرے زخم اور صحت بدتدریج ٹھیک ہو رہی تھی اسی دوران پاکستان سے ٹاک موصول ہوئی اور مجھے بمبئی جانے کا حکم ملا بمبئی میرے لیے نسبتاً بہت محفوظ تھی پاکستانی سرحدوں کی طرف تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اول تو بھارت نے سرحدے سیل کر دی تھی اور دوسرا میری جسمانی حالت ابھی تک ایسی تھی کہ میں بمشکل لنگڑا کر چل سکتا تھا ٹریننگ کے دوران گیارہ میل تک مجھے دوڑنے کی پریکٹس کروائی گئی تھی اور اب یہ حالت تھی کہ بغیر سہارے کے چند قدم چلنا بھی دشوار تھا میرے سینئرز کی طرف سے مجھے بمبئی میں دو ہمدردوں کے نام بھیجے گئے جو میری مکمل سے احتیابی تک میری نگذاشت اور میزبانی کر سکتے تھے میرے پاس اپنے سامان کے دو سوٹ کیس تھے میں نے بمبئی کے گرم مرتوب موسم کے پیش نظر دو تین جوڑے لباس اور دوسرا ضروری سامان ایک ائر بیگ میں رکھ لیا میرے دونوں سوٹ کیس عارف نے بمبئی میں وکٹوریا سٹیشن کے لیے بلٹی کروا دئیے میرے ساتھی اور گراج کے لڑکے دلی کے حالات مجھے ہر شام بتاتے سیول اور فوجی جاسوسی محکموں کے لوگ پوری دلی میں پھیل کر مجھے تلاش کر رہے تھے شاید انہیں بتایا گیا تھا کہ میری جسمانی حالت ایسی ہرگز نہ تھی کہ دلی سے باہر جا سکوں اور میں یقیناً دلی میں ہی کہیں روپوش ہوں گا اگرچہ پورے بھارت میں میرے پکڑے جانے کا احتمال تھا لیکن دلی کی ناکہ بندی توڑ کر نکلنا خاصا دشوار کام تھا عارف نے مجھے دلی کی حدود سے باہر چھوڑنے کی پیشکش کی تو میں نے انکار کر دیا ساتھی بھی میرے ساتھ محفوظ مقام تک جانے کو تیار تھے لیکن میں اپنی خاطر انہیں کسی مسئبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا بہت سوچ بچار کے بعد میں نے قیسر کو بلوایا اور اسے اپنی مشکل بتائی قیسر نے مجھے کہا کہ آپ ہر روز رات بارہ بجے بلکل تیار رہا کریں میں دو تین دن کے اندر ہی گاڑی لے کر آ جاؤں گا اب حالت یہ تھی کہ نظیر عارف اور میرے ساتھی ہر روز رات کے ایک بجے تک میرے پاس بیٹھے رہتے قیسر سے بات ہوئی تیسری رات ساڑھے گیارہ بجے گھنٹی بجنے کی آواز آئی نظیر نے دروازہ کھولا تو لیفٹینٹ کی وردی میں ملبوس قیسر تھا کہنے لگا کہ جلدی کیجئے دو فوجیوں کو ہلاک کر کے جیپ فاصل کی ہے اور تین لڑکے فوجی سپائیوں کی وردی پہنے جیپ میں بیٹھے ہیں ہمیں اس سے پہلے کہ سپائیوں کی ہلاکت اور جیپ کی کمشدگی کا پتہ چلے آپ کو چھوڑ کر واپس آنا اور جیپ کو ٹھک آنے لگانا ہے یوں اچانک روانگی کا پروگرام سن کر میرے سمیت میرے ساتھیوں نظیر اور عارف کی بھرائی ہوئی آنکھیں چھلک اٹھیں سب نکلے مل کر مجھے الودا کہا میں نے انہیں کہا کہ مجھے چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر کوئی نہ آئے قیسر کا سہارا لیے میں بڑی سڑک پر آ گیا جیپ میں بیٹھے لڑکوں نے مجھے سہارا دیکھ کر پچھلے حصے میں سوار کروایا ٹرائیونگ ایک دوسرا لڑکہ کر رہا تھا قیسر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور جیپ تیزی سے انڈسٹریل ایریا کی طرف روانہ ہو گئی راستے میں دو جگہ ناکے لگے ہوئے تھے جنہیں فوجی جیپ اور قیسر کی وردی نے آسانی سے اگور کر لیا انڈسٹریل ایریا ختم ہونے کے بعد ایک چھپر ہوتل ٹرک ڈرائیوروں کے لیے بنا ہوا تھا میرے پروگرام کے مطابق مجھے یہاں سے اپنا سفر اکیلے جاری رکھنا تھا چھپر ہوتل سے ذرا آگے قیسر اور لڑکوں نے مجھے کرم جوشی سے الودہ کہا اور تیزی سے پلٹ گئے اس سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی میں اس سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں جانے والی گاڑیوں کی روشنی مجھ پر نہ پڑے میں چاہتا تھا کہ کسی ٹرک میں لفٹ لوں بسوں اور موٹر کاروں سے میں بچنا چاہتا تھا مجھے وہاں کھڑے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اس دوران کئی ٹرک گزرے لیکن میرے اشارے پر کسی نے دھیان نہ دیا بلاخر ایک ٹرک رکا اس کا ڈرائیور ایک سکھ تھا اس نے کہا کہ وہ صرف ہوتل تک جا رہا ہے میں نے غنیمت جانا اور اس میں سوار ہو گیا میں نے ہوتل کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا اور صرف یہ چاہتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں دلی سے جتنا دور ممکن ہو چلا جاؤں اقریباً پون گھنٹے کے بعد ڈرائیور کو میں نے کہا کہ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے مجھے مطرہ جانا ہے سردار جی نے مجھ سے دس روپے قرائے لیا وہ مجھے قصبے کے ٹرکوں کے اڈے پر لے گیا اور مجھے کوسی جانے والے ایک ٹرک پر بٹھا دیا اس نے کہا کہ مطرہ کے لیے بس یا ٹرک صبح سے پہلے نہیں مل سکتا میں ٹرک میں کوسی چلا جاؤں جو یوپی کا سرحدی خصبہ ہے وہاں سے مطرہ جانے والی بسیں اور ٹرک مل جائیں گے یہ ٹرک کوسی خصبے میں داخل ہوئی رہا تھا کہ ڈرائیور نے ٹرک کی لائٹوں کا اشارہ دے کر آنے والی بس کو روک لیا اس وقت صبح کی ہلکی بھلکی روشنی ہو چکی تھی ڈرائیور نے بس پر ہندی میں لکھا مطرہ پڑھ کر ہی اسے روکا تھا ڈرائیور کو دس روپے دے کر میں بس میں جا بیٹھا صبح کے نو بجے ہوں گے جب بس مطرہ کے مضافات میں داخل ہوئی بس شہر میں داخل ہوئی تو میں نے بس سے اتر کر ایک سائیکل رکشہ لیا اور اسے ریلوے سٹیشن چلنے کو کہا میں بس کے اڈوں اور پرحجوم سڑکوں سے بچنا چاہتا تھا ڈلی سے روانگی سے پہلے ہی میں نے پلان بنایا تھا کہ مطرہ تک بزریہ سڑک اور مطرہ سے بمبئی بزریہ ٹرین جاؤں گا ریلوے ٹائم ٹیبل کے مطابق پنجاب میل ٹھیک ساڑھے نو بجے مطرہ پہنچتی اور بیس منٹ بعد روانہ ہو جاتی مجھے اسٹیشن پر پہنچے ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ پنجاب میل آگئی میں نے پلیٹ فارم پر باہر کھڑے ایک کلی سے بمبئی کا لور کلاس کا ٹکٹ منگوا لیا اور خود پلیٹ فارم کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا جو ہی انجن نے روانگی کا وسل دیا میں جلدی سے پلیٹ فارم سے داخل ہوا اور لور کلاس کا جو ڈبا سامنے دکھائی دیا اس میں سوار ہو گیا ڈبا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا بہت سے مسافر ڈبے میں فرش پر بیٹھے تھے میں بھی کھڑکی کے ساتھ والی سنگل سیٹ کے فرش پر بیٹھ گیا میرے ساتھ ہی ایک فوجی سپاہی بیٹھا تھا اور سیٹ پر سفید ساری پہنے ایک باوقار عورت بیٹھی تھی اس نے ایک پاؤں سے چپل اتا رکھا تھا جو ٹرین کے مختلف سٹیشنوں پر رکھنے اور چلنے کے دوران سیٹ کے نیچے کافی پیچھے چلا گیا اس عورت نے جب چپل کی تلاش کی تو میں نے نیچے بیٹھے ہونے کی وجہ سے اس کے چپل پیچھے سے اٹھا کر اس کے دوسرے پاؤں کے قریب رکھ دیا اس خدمت کا صلاح اس خاتون نے یوں دیا کہ اپنے سٹیشن پر اترنے سے پہلے اس نے اپنی سیٹ مجھے دے دی مجھے سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر فوجی مجھے کہنے لگا کہ اس سیٹ پر تو میرا حق ہے کیونکہ میں تم سے پہلے اس سیٹ کے خالی ہونے کا انتظار کر رہا تھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ چھٹی پر بمبئی جا رہا ہے میں نے اسے کہا کہ حق کی بات چھوڑو چونکہ سفر لمبا ہے اور مجھے بھی بمبئی جانا ہے اس لیے باری باری اس سیٹ پر بیٹھیں گے مجھے بھی اس لکڑی کی سیٹ سے زیادہ فرش پر ٹانگیں پسار کر بیٹھنے میں زیادہ آرام تھا میرے بیگ میں تس ہزار روپے تھے ٹوائلٹ جانے کے دوران اس کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی قصہ مختصر یوں کہ بھارتی انٹیلیجنس جو مجھے تلاش کر رہی تھی انہی کی فوج کے ایک آدمی سے میں نے اپنے سامان کی حفاظت کروائی اور کبھی سیٹ پر اور کبھی فرش پر بیٹھتے اگلے روز گاڑی بمبئی کے مضافات میں داخل ہو گئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری کہانیاں جلد از جلد مل سکیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا ہم مزید کہانیاں لے کر جلد حاضر ہوں گے اللہ حافظ